اسلام علیکم ڈیئر میمبرز آج ہم چورتالیس نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں انیس نمبر پہ ہے جب نازل ہوئی تو فورٹی فور نمبر پہ نازل ہوئی تھی اور یہ سورہ مریم ہے پورے قرآن پاک میں اگر کسی عورت کے نام سے کوئی سورت آئی ہے یا کسی عورت کا نام بائے نام آیا ہے تو وہ حضرت مریم کا نام آیا ہے باقی کسی بھی عورت کسی بھی پیغمبر کی بیٹی یا کسی بھی پیغمبر کی بیوی کا نام ذکر ضرور آیا لیکن نام نہیں آیا حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت حروف مقاطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور حروف مقاطعات آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوڈ وارڈ ہیں جن کے میننگ جاننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے وہ خالو بھی تھے اور چچا بھی تھے کیونکہ حضرت مریم کے والدہ اور حضرت زکریہ کے بیوی دونوں جو تھی وہ بہنیں تھی ایک ہی گھر میں تھی اور ان کے ہاں حضرت زکریہ علیہ السلام 99 سال کے ہو چکے تھے 99 سال کے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی 80 سال کی تھی اور بڑھاپے کی عمر کو آ چکے تھے اور ان کی بیوی بانج تھی اور ان کے گھر اولاد نہیں تھی حضرت مریم کو جو کہ حیکل سلمانی یعنی ٹیمپل اف سلمان کے اندر اس کی عبادتگاہ کی حفاظت کے لیے ان کے صفائی کے اوپر معمور تھیں وہ قصہ بھی میں آج انشاءاللہ آپ کو سناتی ہوں لیکن جب ان کے سامنے بے موسمیں پھل یعنی سردیوں میں گرمیوں کے پھل گرمیوں میں سردیوں کے پھل یعنی جنت کے پھل ان کے سامنے پڑے وہ دیکھتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی پوچھتے تھے جا کر کہ یہ پھل آپ کے پاس مریم کدھر سے آ رہے تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی تھی کہ اللہ حرب العالمین کی طرف سے آتے ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر اللہ بے موسمیں پھل مریم کو عطا فرما سکتے ہیں تو وہ مجھے بے موسمیں یعنی بے اس عمر میں مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں تو انہوں نے اس امید پہ اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چپکے چپکے بڑے خموشی سے چپکے اللہ تعالیٰ کو بکارہ روتے ہوئے کہ اے میرے مالک میری ہڈیاں بھی گھل چکی ہیں اور میں بھڑا پے کی آخری عمر کو پہنچ چکا ہوں اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ میرے بعد جو لوگ ہیں آپ کی دین کو لے کر آگے نہیں چل پائیں گے تو مجھے کوئی اولاد عطا فرما دیں حضرت زکریہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ آپ نے آج تک میری کوئی بھی دعا رد نہیں کی اور میری بیوی بانج ہو چکی ہے لیکن مجھے آپ سے پھر بھی امید ہے کہ آپ میری دعا کو قبول فرما دیں تو اللہ تعالیٰ نے فوراں ان کی دعا جو ہے قبولیت کا ٹائم تھا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے کو وارث بیٹا دیا جائے گا آپ عطا فرمایا جائے گا اور اس بیٹے کا نام یہیہ ہوگا اور اس نام کو کوئی بھی پیغمبر یا کوئی بھی انسان پاسٹ ماضی میں نہیں گزرا اب حضرت زکریہ علیہ السلام کو چونکہ یہ بات خوشحبری سننے کے بعد یقین نہیں آرہا اور وہ اپنے رب العالمین سے پھر پوچھ رہے کہ اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے میں تو بڑا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانج ہے اور اس عمر میں مجھے اولاد کیسے ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے زکریہ تیرا رب جب فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تیرے رب کے لیے یہ چیز آسان ہے اور میں تمہیں بھی تو پیدا کر چکا ہوں زکریہ اور تم سب انسانوں کو بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم لوگ کچھ بھی نہ کچھ کوئی چیز نہ مطلب بلکل ایک بے جان نطفے سے پیدا کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ مطلب اس عمر میں اولاد دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیزیکل فینامناف نیچر کو توڑ کے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کریئیشن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اولاد دینا آسان ہے اور تم جب کچھ بھی کوئی شئے نہ تھے تو تمہیں جب میں نے یعنی کہ عدم ماں سے وجود میں لا سکتا ہوں تو تمہیں اولاد کیوں نہیں دے سکتا بڑھاپے میں لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کو پھر بھی جب یقین نہیں آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ یعنی میرے گھر میں کوئی اولاد ہوگی مجھے کوئی نشانی اس کی ملے تو مجھے کوئی امید لگے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھلے جنگے ہو کر یعنی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بول نہیں سکیں گے تین دن تک آپ کی زبان بندی ہو جائے گی اور یہ نشانی ہوگی کہ آپ کی بیوی کو حاملہ ہو چکی ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یحیہ عطا فرمائے اور جو کہ پیغمبر ہوئے عزیز یحیہ علیہ السلام اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ چل کے فرما رہے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کے فرمبردار تھے اور وہ عورتوں سے رغبت نہیں رکھتے تھے اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں انہوں نے بہت بڑا ان کا کردار تھا اچھا یہاں پہ چونکہ صورت کا نام مریم ہے اور کچھ حضرت مریم علیہ السلام کا کچھ قصہ اس میں بیان ہوا ہے اور باقی پورے قرآن پا کے مختلف جگہوں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا تھوڑا تھوڑا قصہ بیان ہوا ہے تو اس لیے میں آج پورا جو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آپ کو سناتی ہوں اور آپ پہلے سے بھی سن بھی چکے ہوں گے پڑ بھی چکے ہوں گے حضرت مریم کی جو ماں تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہا اللہ میرے گھر اولاد نہیں ہے اگر آپ مجھے اولاد عطا فرما دیں گے تو میں اس کو جو عبادتگاہ ہے اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کا حق علیہ السلمانی جس کو جنات نے تعمیر کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا اس کی عبادتگاہ کی حفاظت اور صفائی اور کامکاج کے لیے وقف کر دوں گی انہوں نے یہ منت مانی تھی اور اسی لیے کہتے ہیں جب بھی منت مانگو تو ضرور پوری کرنی چاہئے اور جب ان کے گھر میں بیٹی ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں ان اس صورت کے اندر وہ نہیں ہیں وہ اگلی صورت میں پڑھیں گے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میرے گھر تو بیٹی پیدا ہوگی ہے بیٹا ہوتا تو میں اس کو دعا وہاں چھوڑتی عبادتگاہ کے لیے تو بیٹی پیدا ہوگی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے مجھے کہہ رہی ہیں یعنی اللہ کو کہہ رہی ہیں کہ میری تو بیٹی پیدا ہوگی بیٹا نہیں جیسے اللہ جانتا ہی نہیں ہے جو کہ اللہ پیٹ کے اندر پہلے دن سے جانتا کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مجھے یہ بتا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یعنی کہ وہی تو نہیں نازل ہو رہی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو اللہ تعالیٰ جو الہام کر دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کرو اسی طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ماں کو بھی الہام کر دیا دل میں ڈال دیا کہ آپ کے گھر جو بیٹی ہوگی اس کو ہی آپ کو عبادتگاہ کی حفاظت میں معمور کرنا ہے اور یہ بیٹی آپ کے کیم بیٹوں سے بڑھ کے ہوگی ان کی ماں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کو حیک علیہ السلمانی میں بھیج دیا اور وہ وہاں پہ اپنے کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرنے لگی اور ان کی چونکہ تمام مرد تھے وہاں پہ جیسے ہمارے مسجدوں میں مولوی ہوتے ہیں تو اس طرح وہاں بھی سارے مرد تھے عبادتگاہوں میں عبادتگاہ کے اندر تو اب ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ چھوٹی عمر میں اور اب ان کی حفاظت اور ان کی رکھوالی بھی کرنی تھی اور ان کو مسجد کو اوپر والے پورشن میں کمرہ دے دیا گیا اور اب ان کی حفاظت کون کرتا تو اس کے لئے سب جتنے بھی مولوی حضرات تھے ان سب نے قرآن دازی کی اور اللہ تعالیٰ چل کے آپ صورتوں میں سنیں گے کہ جب قرآن دازی ہے زکریہ علیہ السلام کے نام قرآن آیا اور تین دفعہ قرآن دازی ہے اور تینوں دفعہ زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا تھا اب جب حضرت مریم علیہ السلام وہاں عبادتگاہ میں عبادت کرتی ہیں اور پھر صبح سے لے کے شام تک کام بھی کرتی ہیں اور جب ٹائم ملتا تو اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور ان کو جوانی میں ہی وہ کسی کوڑی کو آتھ لگاتی وہ ٹھیک ہو جاتا بیمار کو آتھ لگاتی شفاہ پتا یعنی ان کے آتھ میں اللہ تعالی نے شفاہ عطا فرما دی تھی اور جب وہ سولل سال کی ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کی شکل میں آکر ایک انسان کی شکل میں آکر خوبصرد نوجوان کی شکل میں آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے وہ ڈر گئیں اور حضرت مریم نے جو ان سے فرمایا حضرت جبرائیل جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے حضرت مریم کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میرے قریب نہ آنا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے نہ ڈرو کیونکہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کو میں ایک پاکیزل بیٹے کی بشارت دیتا ہوں حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہم بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کسی آدمی نے آج تک ہوں جی چھوہ تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں تو فرشتے نے کہا کہ بالکل آپ کے رب نے کہہ دیا ہو اور اس کے لئے آپ کے رب کے لئے بہت آسان ہے اور آپ کو بیٹا ہوگا اور ان سے یہ فرمایا کہ وہ جو بیٹا ہوگا اس کے ایک نشانی بنایا جائے گا یعنی کہ بغیر باپ کے بیٹے کا ایک نشانی بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد وہ جب حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور اسی حالت میں اب وہ مسجد کے اندر جب آتی ہیں جب چوتھا پانچھا مینہ سٹارٹ ہوا تو لوگوں کو اچھتا شک ہونا شروع ہو گیا اور جب آخری دو مینے رہ گئے اور لوگوں کو بہت زیادہ شکوک شک کی نظر سے دیکھنے لگے لوگ کہ کیا مریم کو کیسے بیٹا بچا ہو سکتا ہے تو وہ سب کے سب لوگ باتیں کرنے لگے تو حضرت مریم ان لوگوں کے ڈر اور خوف سے مسجد عبادتگاہ کو چھوڑ کے دور دراز اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک دور دراز جگہ پہ چلی گئیں اور غار کے اندر رہنے لگیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پچیس دسمبر کا عزتی سالہ اسلام کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ دو مینے تک وہیں پہ رہیں اور جب ان کو درد زی یعنی اتنی چھوٹی سی بچی اور پہلی دفعہ ان کو پیدائش جو مرحلے سے گزر رہی تھی اکیلی تھی آپ سوچیں کہ کتنا مشکل کام تھا اور شدید سردی کا موسم تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بیٹا ان کو پیدا ہوا وہاں پہ اکیلے اور اس کے بعد وہ جب درد زی کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو جب ہوا تو کہتے ہیں کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی یعنی کہ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں اس بچے کو لے کے جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا اور تکلیف سے بھی گزر رہی تھی تو وہ کہتی ہیں وہ جو انہوں نے الفاظ فرمایا انہوں نے ادا فرمایا اپنی زبان سے کہ اللہ کاش میں اس سے پہلے ماری چکی ہوتی کوئی مریم کا نام لےوا بھی نہ ہوتا ادھر کہ اس تکلیف سے میں بچ جاتی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس ازمائش میں ڈالنا تھا اللہ تعالیٰ نے اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو فوراں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا آکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آیا ہوں اور آپ یہ خجوروں کے درخت کوئی لائیں تو آپ کے اوپر امدہ خجوریں گریں گی ہیں لیٹے لیٹے ہی خجوریں گریں گی اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ پچیس دسمبر خجوریں ہوتی میں جون جلائے میں اور وہ خجوریں ان کے اوپر گریں اور انہوں نے وہ کھائیں اور پھر رضی جبریل نے کہا کہ اور کھائیں کیونکہ آپ نے ابھی سفر کرنا ہے اس بچے کو لے کر آپ نے پیدل چلنا ہے کئی کلومیٹر دور جہاں سے آئی تھی تو اب جب وہ اپنے بچے کو لے کے چھے دن تک سفر کرنے کے بعد یعنی چھے دن پچیس دسمبر کو پیدا ہوا اور پہلی تاریخ کو یکم جو ہوتی ہے نا جو بناتے ہیں نیوئیر اس دن یکم جنوری کو وہ اپنے شہر میں جب داخل ہوئیں اور شرمندہ شرمندہ سے آ رہی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے جبریل اسلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی تو لوگ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ بچہ میں نے کیسے بیدا کر لیا تو وہ آگے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب العالمین جو ہیں وہ سارا کام سب کچھ سنبھال لیں گے آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے آدم ہے اور آپ دیکھیں کہ جب وہ بچے کو لے کر آئیں تو شہر کے تمام لوگوں نے جب مریم علیہ السلام کے آدم بچہ دیکھا چھوٹا سا چھے دن کا تو انہوں نے پوچھا مریم جو الفاظ انہوں نے کہے کہ تم نے تو بہت ہی بڑا پاپ کر ڈالا ہے اے حرون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی کوئی برا آدمی تھا نہ ہی تمہاری ماں بدکار عورت تھی تو تم نے یہ بچہ کیسے پیدا کر دیا تو عزت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عزت جبریل کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ نے آگے سے لوگ پوچھیں گے سوال کریں گے تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور خود اشارہ کرنا ہے چپ کے روزہ رکھا ہوا آپ نے کیونکہ اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا تو آپ یہ کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور بچہ بولے گا تو وہ سارے کہنے لگے بچے کو ہم کیا بچے سے پوچھیں ہم چھے دن کے بچے سے پانچ چھے دن کا بچہ ہے تو بچہ بول اٹھا تھا اور بچے نے کیا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھے دن کے عمر میں جو بولے تھے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس اللہ نے مجھے کتاب دیئے یعنی کہ جو انجیل نازل ہوئی ہے ان پہ اور مجھے نبی بنایا ہے یعنی وہ چھے دن کا بچہ بول رہا ہے اور میں برکت والا ہوں جہاں بھی رہوں گا اور حکم دیا ہے مجھے نماز کا اور زکاة کا اور جب تک میں زندہ ہوں اور سچ بولنے والا اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور سرکش وطبخت نہیں بنایا اور سلام ہو اس دن پر جس دن میری پیدائش ہوئی اس دن پر جب میں مروں گا اور اس دن پر بھی جس دن میں اٹھایا جاؤں گا یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی حضرت عیسیٰ ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں یعنی کہ عیسیٰ تین فرقوں میں بٹھ چکے تھے ابھی بھی بٹھ چکے ہیں کچھ عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جیزس ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا میں خداوند خود دنیا میں آیا تھا کچھ عرصے کے لیے اور واپس اٹھا لیا گیا تھا واپس چلے گئے تھے دنیا سے تو اس طرح جو ہے نا تین فرقیں بٹھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہ شاین ہے شاین نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنایا عزت مریم کا یہ قصہ یہاں پر بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے مختلف انبیاء کے تھوڑے تھوڑے قصے بیان کیے گئے ہیں اس میں اس صورت کے اندر ابھی آپ یہ صورت سن لیجئے جزاک اللہ